جی فیصل بھائی آپ کومنٹ کر رہے تھے جی کلوز کیجئے گا جی دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ جب ماضی میں یوسرد گرانی بھی عدالتوں پیش ہوئے یہی بابا روان صاحب کی مشوروں سے جو ہے وہ غلط مشوروں سے وہ ناہل ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں وہی بابا روان صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہم دیکھیں گے کیا بنتا ہے دو افتیں جو بھی ہیں کیا کرتے ہیں کیا نگاہتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ چیزیں سوڑ کو فیصل ہے دیکھیں پاکستان میں اگر لوگوں کو ناہل کیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ عمران خان کوئی ایکسٹرہ بندہ نہیں ہے جس کے اوپر ناہلی یا جو چیز بھی اگر غلط کام کیا ہے ناہل ہوتے ہیں کر لیں ناہل بھی ہو جائے پیروڈوں میں شوق پورا کر لیں یہ باتیں یہ چیزیں کرنے کی ہیں لگر اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے چیرمین ہیں تو آپ جو کچھ بھی کریں جس ادارے کو بھی فوج کو بھی برا بلک ہے آپ کی مرضی جوڈیشن کو بھی برا بلک ہے آپ کی مرضی اداروں پہ حملے بھی کریں آپ کی مرضی سب کچھ کریں آپ کو فری ہینڈ اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا چیک کرتے ہیں کہ کرنٹ کیتنا ہے زیادہ کرنٹ ہوتے تو بیک فوٹ پچھ رہ جاتے ہیں تھوڑا کرنٹ ہوتے تو پھر زیادہ زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک تو اس وقت کی جو صورتحال ہے پنجاب کے اوپر بھی تھوڑا انالیسز دیں کیا پنجاب کے اندر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ حکومت چینج ہو جائے حمزہ دوبارہ وزیراعلا بن جائے اور جس طرح شندانہ کہہ رہی ہیں وہاں پر جن سے بھی ان کا رابطہ ہوا جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ آپ نے سنی ہے سو پنجاب کے اندر آپ کیوں چاہ رہے ہیں ایسا ہو کیونکہ اپیرنٹلی یہی کہا جا رہا ہے لیکن ابھی سوہل وڑایت صاحب کا جو انالیسز ہے میں بھی اس سے تھوڑا سا اگری کروں گا کہ اپیرنٹلی لگ نہیں رہا کہ پنجاب کے اندر یہ جو عام انتخابات ہیں ان سے پہلے کوئی انہائے کوئی انہائس چینج آئے لیکن کیوں کوشش کی جاری ہے کیوں کی جاری ہے ویسے میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ پنجاب میں ایسی کوئی کوشش نہیں کی جاری ہے اور میں نے کہا ہے کہ جب دس ممبرز اگر پرویزی لائک کے ہیں وہ اگر پی ٹے کو چھوڑ کے آتے ہیں اپوزیشن کے پاس تو پھر تو دیفرٹلی ہو سکتا ہے اگر وہ چھوڑ کر نہیں آتے ہیں تو پھر ایسی چیز نہیں نہیں ہیں اور اگر ایسی خبریں بنانے کے لئے کہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اس چیز کے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے شدانہ ٹھیک ہو گیا جس طرح فیصل صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لوگ تو کچھ ایسی چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہ ہمیں شاید ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی تو یہ پھر ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پنجاب کے اندر کیونکہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کے اندر ان ہاؤس چینج کی باتیں ہو رہی ہیں اور مائنس عمران خان فامولا کی بات ہو رہی ہے اور ٹیکنیکل ہی آؤٹ کرنے کون کرے گا ٹیکنیکل ہی آؤٹ اس ساری سیچویشن میں مجھے آپ بتائیں کہ اگر خان صاحب جا کے اپولوجی کر دیتے ہیں اسناباد ہائی کورٹ سے what difference will it make شکریہ منصور صاحب اچھلی مجھے پسیب آئی کی آواز بلکل نہیں آرہی ٹوٹ ٹوٹ کی ایک لفظ آتا تھا دوسرا نہیں آتا تھا جو تھوڑا بہت میں نے سنا مجھے مزہ بھی آیا کہ خان صاحب کی خاص آدمی نہیں ہے that just shows you کہ فیصل صاحب is definitely not living in پاکستان کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک پاکستان ہے دو نہیں ہیں کانون صاحب کے لیے ایک ہے اور خان سپیشل نہیں ہے اسے میں کیا بحث کر رہی ہوں ان کی رائے ٹھیکے بٹ ریالیٹیزی کوسو دور ہے دوسری بات جو امپورٹن بات ہے پنجاب کی حوالے سے یہ یاد رکھئے گا جو جو کرنا چاہتا ہے کر لے جس نے خان کو ہٹایا تھا وہی اس وقت وجاب کی حکومت کو destabilize کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے ان لوگوں نے پاکستان کی investment تو دور کی بات اس وقت جو ایک عام پاکستانی ہے اس کو کھانا نہیں مل رہا سہلابوں پہ تو میں بعد میں آنگی آج ہم نے بات ہی اس پر نہیں discuss کی کہ جو ان لوگوں کی utter نالائکی تھی وہ الحمدللہ ساری دنیا نے دیکھ لی تو اس کا میں کیا کہوں گی vote of no cotton اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ total نہ اہل total کا experience zero butter under چور جھوٹ ڈاکو صرف نرو کے لیے آئے تھے اور overseas پاکستانی اس کا پیسہ تو کھانا ہے بٹن کو vote نہیں دینا یہ ایک سائٹ پر بات ہو گئی دوسری بات جو سب سے دکھی بات ہے کہ red line کی ہم بات کرتے ہیں یا پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں جس نے بے وکوفی کر کے خان سے چلے جانا ہے چلا جائے hardly matters خان doesn't need anyone یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں تھرڈ بات جو ہم red line کی بار بار بات کرتے ہیں کہ خان ہماری red line ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ سچا آدمی ہے حب الوطن آدمی ہے اس کو غم ہے اس ملکہ جب وہ کہتا ہے میری فوج میری judiciary میرا پاکستان سوچیں اس بیکل والے اس میں بہت گہری باتیں ہیں اور آپ کو red line بتا دو ایک طرف خان کھڑا ہے جو instructive criticism کرتے ہیں کل میں جب گھوم رہی تھی یہ سارے علاقے میں تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ میرے ہمیں صرف اس بات پر غم ہے کہ وہ آدمی کھل کے بات کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا اس نے دشمنی مول لینی ہو اس نے کوئی change کرنا ہو اس نے کوئی change واپس لینی ہو جس کو you turn بولتے ہیں وہ کھل کے بولتا ہے وہ منافقت نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں دوسری سائٹ پہ دیکھیں مریم نواز کی سن لیں آپ تمام speeches اس کے باپ کی زرداری کی منافقت جو لوگوں کس وقت نظر آ رہی ہے اس لیے ہم ریڈ ڈائیو اور عوام کے زور کی بات جاتے ہیں یہ منافقت ہے کہ اگر حامد خان صاحب اگر یہ لوگ کہہ رہی ہیں خان صاحب کو جو آپ کے legal advisors ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ جا کے render کر دیں apology اس میں کیا issue ہے یہ منافقت ہے اگر خان صاحب اس situation میں disqualify ہو جاتے ہیں تو پھر یہ منافقت تو نہ ہی ہے تو آپ کی ایک زد ہوئی دیکھیں زد تو تب ہوتی جب خان صاحب نے کل جو document داخل کیا آپ نے وہ پڑھا ہے آپ نے اس میں language دیکھی خان صاحب نے کیا بولا ہے وہ آپ دیکھیں اگر آپ کو وہ language غلط لگتی ہے تو ہم دوبارہ اس پر show کر لیں گے issue یہ نہیں ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا اگر خان صاحب جو judiciary کی a b c dictated language بھی لکھتے نا i can assure you issue جائے گا supreme court میں supreme court میں کہیں کہ دیکھا اس نے تو مان لیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ کندوں سے ہم اچھی طرح واقعی ہے اچھے فیصل بھائی کو پتا نہیں وہ on the ground کے situation اور یہ پجاب ہے تو پھر end of the day تو آپ لوگ supreme court کی طرف دیکھ رہے ہیں نا